فوات چودری صاحب سپریم کورٹ کے باہر بھی میڈیا سے بات کرے ہیں ہیں بنیادی طور کے اوپر جو بات انہوں نے کیا ہے جو آرگومنٹس ہوئے ہیں وہ آرگومنٹس یہ ہوئے ہیں کہ پرائیم منسٹر صاحب کے وکیل کا جو بنیادی قولم ہے پرائیم منسٹر صاحب کا جو بنیادی آرگومنٹ ہے ان کے وکیل کا وہ یہ ہے کہ ہمارے والد صاحب کے ایسٹس ہیں ہمیں نہیں پتا ہمارے بچوں کے ایسٹس ہیں ہمیں نہیں پتا لیکن کیا پرائیم منسٹر کے ایسٹس ہیں ہمیں نہیں پتا پاپا کے پاپا بھی پاپی ہیں پاپا کے بچے بھی پاپا پاپی ہیں صرف پاپا پاپی نہیں یہ ایک لائن کا پورا سبا ڈیڑھ گھنٹے کا آرگومنٹ ہے جو پرائیم منسٹر صاحب کے وکیل نے آج پھٹ کیا ہے وہ سمجھ رہے ہیں اور جیسے عمران خان نے کہا تھا کہ ان کو سزا جو ہے ایک تو جو فراڈز ہیں جو منی لانڈرنگ ہے جو کرپشن ہے اس میں تو ہونی ہی ہونی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی ہونی چاہیے جو یہ پوری قوم کو بیوکوف سمجھتے یعنی مریم نواز شریف صاحبہ انیس سو تھیہتر میں پیدا ہوئی ہے انیس سو ترانوے میں وہ بیس سال کی عمر میں یہ بلینز آف ڈالرز کی بلینز آف وپیز کی پروپٹی خرید لی انہوں نے حسن نواز انیس سو چھہتر میں پیدا ہوئے ہیں اور صرف سولہ سال کی عمر میں وہ عرب پتی ہو گئے وزیراعظم کو نہیں پتا چلا نواز شریف صاحب کو پتا نہیں چلا کیا ہو رہا تھا کہہ رہے ہیں فیسے بھی دادا دے رہے تھے گھر بھی دادا خرید رہے تھے اب یہ آرگومنٹ چینج ہو گیا اور اسی لیے جج صاحب نے ان کو کہا جو سلمان اکرم راجہ نے ٹائم مانگا کہ ہم ڈاکومنٹس دیں گے تو انہوں نے کہا آپ کا ریکارڈ اچھا نہیں ہے جب بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے کوئی نہ کوئی کتری خط آ جاتا ہے کوئی نہ کوئی اور ڈاکومنٹ آپ بنا کے یہاں سے جو ہیں وہ انہوں نے پروڈیوز کی ہے ایک اور بڑی انٹریسنگ بات ہے کہ جو سٹوری لائن آج نواز شریف صاحب کے وقیل نے لی یہی سٹوری لائن ایک اخبار نے کچھ دن پہلے اپنے ریپورٹر کے نام سے چھاپ دی تھی اور بعد میں معافی مانگی تو آپ مجھے بڑی حیرت ہے کہ کچھ وقیلہ جو بکلا جو ہیں وہ ایک نیوز گروپ کے ریپورٹر کے طاف رائز بھی وہی سارا انجام دیتے ہیں اس وقت جو سیچویشن ہے وہ یہ ہے کہ خواجہ حارس جو نواز شریف صاحب کے وقیل ہیں انہوں نے اپنے آرگومنٹس مکمل کر لیے ہیں تارک حسن ماشاءاللہ تارک حسن صاحب کا نام آپ کو پتہ یہ ہے مشہور آدمی ہے مشہور جو سٹاک مارکٹ کا کرائسز ہوا تھا دوہزار پانچ میں جس میں لوگوں کے اربہ روپے ڈوب گئے تھے تارک حسن صاحب اس وقت سٹی سی پی کے چیرمین ہوا کرتے تھے وہ عساق دار صاحب کے وقیل ہیں یعنی ماشاءاللہ انہوں نے سب نے ہم نے دیکھا ہے کہ چن چن کے بکلہ جو ہے وہ رکھے گئے ہیں وہ اپنے آرگومنٹس شروع کریں گے اس آگدار صاحب کے اوپر اور ان کی جو ان کے جو دلائل ہیں وہ ہوں گے اور کل سے شاید سلوان اکرم راجہ شروع کر دیں گے تو امید یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جمعے تک یہ مقدمہ جو ہے یہ سمیٹ دیا جائے گا نبت جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ آرڈر آف دا کورٹ کا انتظار ہوگا